بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آ گیا ہے سیاسی بنگلہ دیشی افراد ان کے حق پہ ڈاکا ڈال رہے ہیں یہ کسی صورت بھی اسے منظور نہیں کیا جائے گا لوگوں کے اندر بھی شعور پھیلا کہ اس کوٹا سسٹم کے تحت نوکریاں دینا یہ تو ایک اپنا پینل کورٹ بنا رہی ہے ایک پورا پینل سیٹ اپ بنا رہی ہے شیخ حسینہ واجد کیونکہ سیاسی طور پہ جس کی یوٹلائزیشن کی جائے گی تو یہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہے اس کے بعد ملک بھر کے اندر مظاہرے دیکھے گئے لوگ سڑکوں پہ تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے کہ آرمی گولیاں چلا رہی ہے طلبہ سینہ تانے ہوئے وہ گولیاں برداشت کر رہے ہیں اس طرح کی دردناک ویڈیوز سامنے آئیں تو لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر پھیلنا شروع ہو گئی تو بہرحال یہ صورتحال منگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئی ہے شیخ حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ اندر نے مصطفی ہو گئی ہیں اور ان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کنٹرول سنبھال لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حسامہ زائد ہوں اور آپ دیکھیں پولیس لائن ناظرین منگلہ دیش کے اندر انقلاب آ گیا ہے نا کے نوجوان پتہ حاصل کرنے کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں یہ انقلاب آج کی بات نہیں ہے آج سے کچھ روز پہلے جمعیت طلبہ بنگلہ دیش نے ایک تحریک کا آغاز کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوٹا سسٹم کے تحت لانڈے لپاڑے موجوانوں کو جو سفارشی ٹولے کو سیٹیں دی جاتی ہیں یہ منظور نہیں ہے بلکہ جو قابل نے ٹیلینٹڈ ہیں محنت کر کے آئے ہیں سٹڈی کر کے آئے ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے سیاسی بنگلہ دیشی افراد ان کے حق پہ ڈاکا ڈال رہے ہیں یہ کسی صورت بھی اسے منظور نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے جب جمعیت طلبہ بنگلہ دیش نے احتجاج کی کال دی تو بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کے ساتھ جڑی طلبہ مومنٹ بنگلہ دیش طلبہ تنظیم ڈاکا یہ بڑے نام جو ہیں ان کے ساتھ جڑے اس کے بعد انہوں نے ملک بھر میں اس کو کال دیا جو سیاسی مخالفین تھے شیخ حسینہ واجد کے وہ بھی باہر نکلے اور اس کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو لوگ تھے ان کے نوجوانوں کی بڑی تداد انہیں دیکھی کہ وہ باہر نکلی اس کے علاوہ لوگوں کے اندر بھی شعور پھیلا کہ اس کوٹا سسٹم کے تحت نوکریاں دینا یہ تو ایک اپنا پینل کورڈ بنا رہی ہے ایک پورا پینل سیٹ اپ بنا رہی ہے شیخ حسینہ واجد کیونکہ سیاسی طور پر جس کی یوٹلائزیشن کی جائے گی تو یہ کسی صورت بھی منظور نہیں ہے اس کے بعد ملک بھر کے اندر مظاہرے دیکھے گئے لوگ سڑکوں پہ تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے کہ آرمی گولیاں چلا رہی ہے طلبہ سینہ تانے ہوئے وہ گولیاں برداشت کر رہے ہیں اس طرح کی دردناک ویڈیو سامنے آئیں تو لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر پھیلنا شروع ہو گئی اور لوگوں کے اندر مزید اگریسی پن نہ آئے حکومت نے تمام نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے بجا کے مفامتی پالیسی اپناتی ٹیبل ٹاک کا راستہ کرتی اپنے بیان سے پیچھے اٹھتی پاور کے اندر اندھی شیخ مجیبر رحمان کی بیٹی اور ان کا سارا کمبہ وہ صرف اور صرف اپنی ہٹ ذرنی اپنی پاور بیلڈنگ کا استعمال کرتی ہوئے دو قدم پھر آگے ہوا اپنے جو ان کے قرائے کے جو گھنڈے تھے جو شیخ حسینہ واجد کے پالے ہوئے لوگ تھے انہوں نے طلبہ پر حملہ شروع کر دیا اور چاک کچھ چھوڑیوں سے کاٹ رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز آنا شروع ہوئیں تو لوگوں کے اندر اشتیاء لگی اسی پیدا ہوئی ان معاملات کو دیکھ کے ہوئے شیخ حسینہ واجد نے تمام تر انٹرنیشنل پر انٹرنیشنل پر انٹرنیشنل پر انٹرنیشنل پر انٹرنیشنل پر انٹرنیشنل پر یہ بڑی غلطی تھی شیخ حسینہ واجد کی پاکستان کے در کیوں نہیں لوگ نکل رہے اتنی مہنگائی ہے اتنی بے روزگاری ہے ٹیکسز پر ٹیکسز لگ رہے ہیں بجلی کے بل ادا کرنے کی قابل نہیں ہو رہے لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے صرف یہ وجہ ہے کہ وہ ویپیں لگاتے ہیں ٹویٹر پر آتے ہیں انقلاب شروع فیس بک پر آئے ہیں انقلاب شروع دو چیک پوزٹے لگائی ہیں ان کے جو مخالفین نیچے کومنٹس کرتے ہیں ان کے جواب دے دیئے انقلاب زندہ ہو گیا بس یہاں تک وہ جنگلر رہے ہیں جب انٹرنیٹ ایپس بند ہوئیں منگلہ دیش کے اندر جو لوگ گھروں میں انقلاب لارے تھے وہ بھی باہر نکلے وہ باہر نکلے تعداد بڑی پریشر بلڈ ہوا آرمی نے کہا کہ مزید بندے نہیں گرا سکتے دو سو سے زائد منگلہ دیش کی نوجوان جان دے چکے ہیں کچھ زخمی آلت میں شدید زخمی آلت میں پڑے ہوئے وہ فوج نے کہا مزید وہ آتھ نہیں چلا سکتے آپ میرے بانی فرمائیں 45 منٹ کا تائم تائم دیتے ہیں آپ مصطفی ہو جائیں تو وہ مصطفی ہو گئے بگرہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ اپنا ہیلیکپٹر کے اندر بیٹھی بھارت روانہ ہوئی بھارت نے کہا جو انہیں اپناہ نہیں دے سکتا بھارت کے اندر پہلی بگلہ دیش مخالف تندیم میں سرگرم ہے تو پہلی دیترہ گورنمنٹ سٹیبل نہیں ہے موڈی جی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں گئے تو جہاز جو بیلہ روس کیا ہے تو بیلہ روس نے بھی انکار کر دیا سیاسی پناہ دینے سے تو اب ذرائع یہ کہتے ہیں انڈین صافیوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نئی دلی میں چار گھنٹے کے لیے جہاز لینڈ کرے گا شیخ حسینہ واجد کچھ ملقاتیں ان کی شیڈول ہیں اگر وہ تو کوئی پوزیو رائے آتی ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر دروائز وہ لندن روانہ ہو جائیں گے لندن کی تلاحات اس وقت مل رہے ہیں لندن کے اندر ہو سکتا ہے کہ انہیں سیاسی پناہ دے دی جائے اب دو چیزیں یہاں پہ ایک اور ہیں بنگلہ دیش کے اندر طلبہ مترک ہوئے اپناک لے لیا اس سے پہلے وینزویلا کے اندر یہ صورتحال دیکھی گئی سریلنکہ کے اندر دیکھی گئی اب تمام لوگ جو یہاں پہ بڑے بڑے دانش پر بیٹھے ہوئے ہیں سریلنکہ کے اندر ایسا واقعہ پیچھ گیا پاکستان سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں وینزویلا کے اندر حلات پیدا ہوئے پاکستان کے حلات ایسے ہو رہے ہیں منگلہ دیش کے اندر یہ ہوا پاکستان کے اندر یہ ہو جائے گا تو ان کا پاکستان کی طرف ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ممکن نہیں ہے پاکستان کی کمیونٹی پاکستان کے لوگ پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ پاکستان کے سیاستی گردار اور طرح کے ہیں اتنا مشکل نظر آتا ہے لیکن یہ حوام کو پریشان بہت کر دی ہے لیکن انقلابی عوام نہیں ہے مازد کے ساتھ انقلابی عوام صرف کے پی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اب باقی عوام وہ اتنی انقلاب بھی نہیں ہیں باقی کہیں پہ ایسا اگریسک نہیں ہے کہ وہ اپنے اپنے امنوں آمان میں رہی پاکستان پیدا ہم اس کے دائی نہیں ہم اس کے عامی نہیں ہم تو کہتے ہیں پاکستان کے در آمن رہے تھوڑی مہنگائی ہو جائے لیکن ہم نہیں رہے مہنگائی جو شہید ہوں ہم سے برداشت نہیں ہوتے گھروں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے پتہ یہ بھی نہیں کہ صبح کو نکلے شام کو گھر لوٹیں گے ہم اس کے ڈائی نہیں ہیں بہرحال وہ جیسے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بات کی سکون قبر میں ہم تو سکون قبر میں تلاش جا کے کریں گے ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے سرسددان ہمیں پاکستان کے اندر سکون تو نہیں دیں گے بہرحال یہ صورتحال منگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئی ہے شیخ حسین واجد صاحبہ جو ہیں انہوں نے مصطفی ہو گئی ہیں کچھ منگلہ دیش صحافی ہیں شیخ شفی جمعی طلب منگلہ دیش نے دوبارہ لانگ مارچ قبول نہیں کریں گے انہوں نے داکہ کے مارچ کا آغاز کر دی نیا پھٹ ہے نیا مشکل ہے شفی ریمان صاحب کے اداسی آج دیکھی ہم نے چھ ماہ پہلے ان سے سفقائی پہ ملقفات ہوئی تھی آج چھ ماہ بعد ملیں تو خاص کر اسٹریلیا کی میڈیا پہ کافی آجاتے تھی انڈین میڈیا پہ ان سے ملقفات ہو جائے کرتی تھی وہ بھی آئے اورتے پینل میں مجھے بلا لیا جاتا تھا تو آج ان کا چہرہ پہلے کی طرح مسکرات ہے ان کے عادت تنقید اور ہی ہوتی ہے ان پر ان کے country پر مسکرار جواب دیتے پھر بعد جواب دیتے ان کے عادل بڑی پسند مجھے تو مسکرات مسکرات غائب تھی بڑا عجیب سٹائل تھا بڑا مزیدار وہ بھی غائب تھا تو وہ میوس تھے بنگلہ دیش بھی پاکستانی کو بڑے میوس تکھائی دی چند آلات میں لیکن اس طفحہ بڑے مایوس تکھائی دی ابھی تک رکا نہیں آرمی شیفہ خودانہ یہ نیا پھڑا شروع کرے گا ملک کے نئی بدنمنی لے کے آئے گا اور یہ معاملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا اس لئے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اب اس حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے کامیاب ہوئے ہیں اور شیخ حسینہ واجد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا یہ تاریخ میں رکھا جائے گا یہ تاریخ میں ہمیشہ ٹکرانے والوں کے لئے جاتی ہے طلبہ نے بہت بڑا کام کیا آرمی چیف سے کس طرح سنن نے ستر کی دائی کے بعد یہ پہلی دفعہ آرمی چیف بنگلہ دیش کے آرمی خود آئی اور فوز نے کبھی اقتدار نہیں سنبھالا ستر کی دائی سے لے کر اب تک آج بھی اقتدار سنبھالا ہے تو انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے ملک و قوم کے لیے سنبھالا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی اور مقصد ہے کیونکہ اگر کوئی اور مقصد ہوتا وہ کب کا اس چیز کو سنبھال لگتے ہو اگر وہ سیاسی لوگوں کے سپورد نظام کرتے ہیں تو عزت کے ساتھ آئیت عزت چلے جائیں گے مزید بیٹھیں گے تو اپنی بیزت کروائیں گے مزید خطرے سے دو چار کریں گے پاکستان کے اندر جو خواہش مند یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کیونکہ آخر میں پاور عوام کی ہے اللہ کے بعد عوام کی طاقت ہے عوام کی طاقت جس طرف جائے گی وہی بہا کے لے جائے گی تو یہ پاکستان کے کرداروں کو